دوستو آپ کو پتا ہے کہ کیسے سلمان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کچھ ایسا جس کے وجہ سے ان کے فینس ہو گئے ہیں کاسے ناراض جی ہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس بات کی بات کر رہے ہیں ہم کہ سلمان کے فینس ناراض ہیں جی ہاں جہاں سلمان پہ نیپٹیزم کا چارج لگا اور کہا گیا کہ وہ نیپٹیزم کو پرموٹ کرتے ہیں تو سلمان کے فینس اس بات سے کافی اچمبے میں تھے کہ جن جن کو سلمان نے کام دیا اور جس سلمان کے وجہ سے واج انڈسٹری میں ہیں ان کے لئے کوئی کھڑا نہیں ہوا جی ہاں اسی میں کچھ سلمس کا نام بھی لیا جا رہا ہے جیسے کہ دیزی شاہ، اتھیا شیٹی، سناکشی سناک، کٹرینا کیف، سورج پنچولی اور ان کے خود کے سلمان کے خود کے بہن کے پتی آیوش ان سب کا نام اس سب میں لیا جا رہا ہے جی ہاں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے سلمان کے وجہ سے انہیں اتنی بڑی اپرچنیٹی ملی جس میں سلمان نے اپنے سٹارڈم کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ان کو اپرچنیٹی دی پھر بھی جب سلمان فیس کر رہے تھے اتنی بڑی مشکل جہاں پہ سلمان کے اوپر بے بنیاد الزام لگایا جا رہے تھے تب ان میں سے کسی کا کوئی بیان نہیں آیا سلمان کے فیور میں اور یہ سب اپنے آپ کو بچانے کے لئے خود کو الگ سیف کر رہے تھے نہ کہ سلمان کا ساتھ دیتے نظر آئے اس بات کو لے کہ فیلس تو خاصے ناراض ہیں ان سارے سلب سے لیکن اب کیا ہے اور کیا سلمان بھی اس بات سے ناراض ہے ان سارے لوگوں سے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں لیکن کچھ دنوں سے آیوش جن کو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ سلمان کے بہن کے پتی ہے ان کے ایک ویڈیو وائرل چل رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سلمان بھائی نے مجھے نہیں دیکھا تھا تو میں یہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میرا آج آخری دن ہے جی یہاں ویڈیو کو کئی طریقے سے دکھایا جا رہا ہے کئی میڈیا پلاتفارمز پہ تو اب کیا ہے اس ویڈیو کے پیچھے کا راز یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے جلدی تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور ساتھی ساتھ سبسکرائب ضرور کر لیجئے ہمارا چینل ٹیلی ٹوپ